سپریم کورٹ نے موڈی سرنیم سے متعلق ڈیفیمیشن کیس کے معاملے میں اہم فہیستہ سناتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو سنائی گئی سزا کو معاتل کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اس دوران تفسرہ کیا کہ ہائی کورٹ کا فہیستہ تبدیق کی طرح ہے اور راہل گاندھی کو زیادہ سے زیادہ سزا دینا ضروری نہیں تھا راہل گاندھی اب پارلیمان کے اجلاس میں بھی حصہ دے سکیں گے اس دوران عدالت نے شکایت کرنے والے پورنش موڈی کے سینئر وکیر محیس جیٹ مرٹ ملانی سے پوچھا جو راہل گاندھی کے خلاف بحث کر رہے تھے کہ عدالت نے زیادہ سے زیادہ سزا کس بنیاد پر دی ہے انہی کم سزا بھی تو دی جا سکتی تھی جس سے پارلیمانی حلقے کے عوام کے خوغ بھی پامال نہ ہوتے اس کے بعد سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کو سنائی گئی سزا پر روک لگا دی جب تک اس سلسلے میں عدالت میں سنوائی ہوگی سزا معاقتل رہے گی راہل گاندھی اب پارلیمان کی اجلاس میں بھی بازابتہ طور پر حصہ لیں گے سپریم کورٹ نے کہا کہ گجرات ہائی کورٹ کی جش کا حکم پڑھنا بہت دلچسپ ہے اس میں انہوں نے بہت تبلیغ کی ہے اس کے ساتھ ہی سالسلسٹ جنرل نے کہا کہ کئی بار سپریم کورٹ کو وجوہات نہ بنانے پر تنخید کا نشانہ بنائے جاتا ہے اس لیے ہائی کورٹ تفصیلی وجوہات بیان کرتا ہے اس طرح کے تفصیل خدر حوصلہ شکر ہو سکتے ہی انگریش کے رکنے پارلیمان عمران پرتابگڑی نے عدالت کے فیصلے پر کہا کہ سچ کی جیت ہوئی ہے ہمیں عدالت سے انصاف ملا ہے بی جے پی نے سازش کی ہے سورج کو طلوع ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کتنے ہی بادل کیوں نہ ہو واضح ہو کہ 23 مارچ کو سورت کی سیشن عدالت نے راہل گاندی کو مجرمانہ دیفیمن میشن کیس کے مخدمے میں مجرم خرار دیا تھا اس کے ساتھ انہیں دو سال کی سزاوی سنائی تھی اس کے بعد راہل گاندی نے گجرات ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے نیچلی عدالت کے فیصلے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا لیکن گجرات ہائی کورٹ میں انہیں انصاف نہیں ملا اور ان کی عرضی خارج کر دی گئی تھی راہل گاندی نے حال ہی میں سپریم کورٹ میں اس معاملے میں رجوع کیا تھا جہاں پر اس معاملے کی سنوائی ہو رہی ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نہیں دہلی